عمران خان سنسیر بٹ نوٹ ای وینری اوکی نواز شریف نواز شریف نائیدر ای وینری نوٹ سنسیر آسف زرداری آسف زرداری ای مین ایف از اون برل اوکی مارانو فضل رحمان اونو فضل رحمان ایس اپوائنٹمنٹ اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاک فورٹی سیون ٹی وی پرگیم ہے ہماری مہمان اور آج ہمارے مہمان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹنین جرنل ریٹائیڈ امجد شویب صاحب اسلام علیکم سر سب سے پہلے تو سو مچ فور جوائننگ اس سر آپ نے وقت دیا آپ کا قیمتی وقت کیلئے شکریہ سر ذرا غیر سیاسی سا ہمارا انٹرویو ہوتا ہے پولٹیکلی تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ٹاک شوز میں روزانہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور سیاسد میں بھی کافی کچھ چل رہا ہے لیکن سر سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ فوج میں ظاہرے بڑے اہم احدوں پر آپ تایناد رہے اور بڑی خدمات رہی پاک آرمی کے لئے آپ کی یہ سفر کیسا رہا تھوڑا شوٹ سا میں بتائیے گا کہ کتنا دلچسپ رہا دیکھیں سفر کا آغاز تو یوں ہے کہ میرے خاندان میں دور دور کوئی آرمی میں نہیں تھا اور میں پہلا آدمی ہوں جس نے جوائن کیا اور میں بھی انجینئرنگ پڑھ کے فارغ ہوا تو اس وقت ایک دو دوست عباب میرے پیچھے لگے کہ آپ آرمی میں آئیں میلٹری اکیڈمی میں میرے کلاس والوں تھے جو میر بخاری نہیں ہماری جو انکر ہیں میر کے چچا تھے فرید بخاری وہ بھی اکثر کہتے تھے تو بہرحال میں نے آرمی جوائن کی میرے والد اس کے لئے نہیں چاہتے تھے ان کا خیال تھا کہ میں باہری سرویس کروں اپنا انٹرسٹ تھا نہیں میرے پتہ ہی نہیں ہمارے خاندان میں چونکہ کوئی تھا ہی نہیں تو کوئی دلچسپی نہیں تھی پتہ نہیں تھا کہ یہ سرویس ہے کیا لیکن چونکہ دوست عباب نے کہا تو یہ دن نکل گئے وہاں بھی جا کے اکیڈمی میں جب میں گیا تو وہ اتنا ٹریننگ اتنی سخت ہوتی تھی کہ میں ہر دوسرے دن سوچتا تھا کہ اس کو چھوڑیں دعا کریں میں واپس جاتا ہوں میں چھوڑ چھاڑ کے تو گھر واپس جانے کا سوچتا تھا لیکن پھر میں بار بار مجھے ذہن میں آتا تھا کہ میں چونکہ اپنے پیرنٹس وغیرہ کی تو اتنی مرضی نہیں تھی اس میں تو میں واپس گیا تو وہ کہیں کہ تو بڑا کام حمد ثابت ہوا ہے کہ گیا کیا لینے تھا اگر تو کر نہیں سکتا تو تو پھر میں تھوڑا ہمد کر کے ٹھہر جاتا پیرنٹس کی طرف سے موٹیویشن ملی کہ نہیں کرنا ہے آپ نے نہیں وہ ذہن میں تھا کیونکہ بارد نہیں چاہتے تھے کہ میں آؤ آرمی میں جاؤں تو اس وجہ سے وہ تو انہوں نے بادل نخواست تھا جب انہوں نے مجھے دیکھا کہ یہ سارے ٹیسٹ پاس کر گیا ہے کوئی مجھے کہنے لگے کہ میں سمجھتا تھا کہیں نے کہیں تو تو فیل ہو جائے گا تو ختم ہو جائے گی تو چونکہ پاس کر گیا تو ہو سکتا ہے تو اس طرح آئے اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پھر ایک دفعہ ایک چیز سمجھ لیا کہ یہ کرنا ہے تو پھر رب العالمین رہنمائی کرتا گیا اور ہم آگے بڑھتے گئے سرحی اچھے سر بڑے ظاہر ہے جس طرح سے میں نے ابھی سٹارٹ میں بات کی کہ بڑے اہم عہدوں پر آپ تاہیے ناظر رہے اور بڑی خدمات رہی جنرل صاحب کی سر اپنے کریئر کا کوئی انٹرسٹنگ واقعہ اپنے پروفیشنل کریئر کا جو آپ ہماریست شیئر کرنا چاہے لیکن شروع کے دنوں میں تھا ہم لوگ بڑی میں جب اکیڈمی سے پاس آؤٹ ہوا تو یہ انیس سو پینسٹھ کی جنگ شروع ہو چکی تھی اوکی یہ کرائسز کے پیریڈ تھے مجھے بھیجا گیا خیم کرن سیکٹر ادھر گنڈا سنگھ والا کی سائٹ پہ تو بہرحال اس کے بعد جیسے کچھ امن ہو گیا لوگوں کا آنا جانا شروع ہوا ہم بھی کوئی چھ سات دن کی چھٹی جاتے تھے تو میں چھٹی گیا تو واپس جب میں آیا چھٹی یہ ہی ہوتی ہے ویکنڈ ایک دن دیر دن جانا میرے چونکہ گھر لاہور میں تھا تو اس لیے قصور سے لاہور جانا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تو چلے گئے جب میں واپس آیا تو میرے سٹاف نے مجھے بتایا کہ سر ایک ایک ٹرک چوری ہو گیا اچھا تو میں مطلب ہماری غیر ذمہ داری کی حالت یہ تھی ایک لیفٹننٹ کی میں نے کہا یار باس انہیں چوری ہو گیا تم میں سے تم نہیں کسی نے لیا میں نے کہا نہیں لیا تو میں نے کہا بھر ٹھیک ہے پھر ارام کرو ریپورٹ دکھا دو اس کی ریپورٹ دکھا دو وہ تو بعد میں پتا چلا کہ جب مجھے پوچھ کر میری پکڑ تھکڑ شروع ہوئی کہ پیچھے کیا انتظام تھا کیا ہوا اچھا بارال وہ ہم لوگ کسی طرح سارے پریشان جاگ رہے تھے رات کو کہ وی وی ٹرک کدھر گیا کیسے پتہ کریں ابھی اچھا تو رات کے کوئی دو بجے کے قریب ہمیں روشنی نظر آئی جیسے خیتوں میں ہمارا ہوتا تھا کیمپ لگا تو میں نے دیکھا کہ خیتوں کے اندر ایک روشنی گاڑی کی روشنی آئی تو میں نے کہا جا کے دیکھیں تو وہ جناب ہمارا ٹرک ڈرائیبر اندر بیٹھا ہوا ہمارا اس سے پوچھا کہ بھائی تم کدھر چڑے گا کہتا جی خیال آ گیا تھا داتا دربار حاضری دے ہوں جا کے آپ کو عبرت بری میں ڈال دیا اور خود وہ داتا دربار سپیہ نازو پر تک ریپورٹ نہیں چلے گئی تھی ڈیویٹ کورٹر تک کہ جی ٹرک چوری ہو گیا اور یہ بندہ جا یہ بڑی غیر معمولی چیز ہوتی ہے اس طرح ہوتا ہے جنگ ہو تو پھر آپ بھلا لیتے ہیں ان لوگوں کو بھی جو کبھی سرویس کر چکے ہیں ان کی ریزرگ لائیبیلٹی ہوتی ہے وہ آگا ہے ان میں سے پھر بہت سارے ہیں جن کا انڈیسپننٹ وہ نہیں رہا ہوتا ہے آجے صرف جنگ کی آپ نے بات کی تو میں سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ کیا موٹیویشن ہوتی ہے جب جنگ کا سمہ ہوتا ہے سامنے دشمن کھڑا ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اگلے لمحے میں آپ کی زندگی ہے یا نہیں آپ نے رہنا ہے یا نہیں رہنا تو وہ کس طرح کی موٹیویشن دی جاتی ہے آپ کو سنیے پہلی بات تو یہ کہ ڈر خوف تو ہر انسان میں ہوتا ہے لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ جب آپ کے اندر احساسیں ذمہ داری ہو کیونکہ میں ہمیشہ یہ دیکھتا رہا ہوں کہ اس وقت ذہن میں یہ چیز آتی رہی کہ ہمیں یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ ہم نے دفاع کرنا ہے اگر ہم یہ نہیں کرتے تو جو پیچھے ہمارے لوگ ہیں ہماری ماں بہنیں ہیں ساری ان کا کیا بنے گا یہ ایک ایسی پریشانی ایسی سوچ ایسی فکر ہے جو انسان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے پہ مجبور کرتی ہے کہ نہیں اگر آپ نے اپنی ماں بہنیں کو عزت بچانی ہے تو آپ نے اپنا فرض ادا کرنا آپ نے یہی نہیں رہا ہے یہ فیملی بچائری بیٹھے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ چلیں یہ لوگ خیر سے رہیں لیکن ہوتا یہی ہے کہ آپ اپنی احساسے ذمہ داری جو اور پھر میں ایک چیز آپ بتاؤں کہ میں ایک وقت میرے پاس بہت ساری ایسی میریٹری آپریشنز ڈائریکٹریٹ میں تھا میرے پاس خفیہ پروجیکٹس کی ڈاکومنٹس تھیں جو کہ میں اپنی موجودگی میں بٹھا کے انجینئرز کو پڑھا کے دکھا کے تو واپس لے لیتا تھا لیکن میں اس وقت روز سوچتا تھا کہ میں پورے پاکستان میں میں ایک آدمی ہوں جس کے پاس یہ کاغذات ہیں میں تو بڑا اہم آدمی ہوں اور مجھے یہ میری اہمیت میرے اوپر یہ اعتماد اور میرے اوپر یہ سارا کچھ بھروسہ جو کی ہے وہ اس پاکستان نے کیا ہے لہٰذا یہ بھروسے پر پورا اترنا میری زمان داری ہے مجھے ہر حالت میں یہ کرنا ہے کہ اس بھروسے میں کہیں کوئی کمی نہ آئے جس سے جن لوگوں نے یہ اعتماد کیا ہے موجودہ سیاسی حالات اگر آپ دیکھیں ظاہر ہے بڑی گہری نظر ہوتی ایک تو ہوتی ہے پروفیشنل رائے ایک ہوتی ہے ذاتی رائے کچھ شخصیات ہیں بڑی اہم شخصیات ہیں ملکی میں بڑی آج کلیکٹویو بھی ہیں ملکی سیاست میں کچھ شخصیات کے میں نام لے رہی ہوں آپ نے ون لائنر اس کا بتانا ہے کہ آپ کی ذاتی رائے کے مطابق اگر نام لیتے ہیں کسی شخصیت کیا تو کہ آپ کے مارے میں اگ دم سے آتے ہیں عمران خان سنسیر بٹ نوٹ اوینری اوکی نواز شریف نواز شریف نایدر اوینری نوٹ سنسیر آسف زرداری آسف زرداری اوکی مالانہ فضل رہمان عانو فضل رہمان او ریلی حبائے میں سے کیوں آپ کو ایسا لگتے ہیں بات یہ ہے کہ میں نے بڑا کھنگالا ہے بلکہ ان کی لوگوں کو میں نے کئی دفعہ کہا بھی ہے کہ مجھے مولانا کا کوئی ایک کام بتائیں جو انہوں نے اس ملک کے فائدے کے لیے کیا کہتے ہیں دین کے لیے میری بڑی خدمات دین کے لیے خدمات کی لیے سیاست تھوڑا کرنی بڑتی ہے وہ تو پھر آپ کو جا کے تو عوام میں دین پھیلانا چاہیے بلاول بھٹو چائلڈش اچھا ماریم نواز ماریم نواز اٹیک اف لائز وہ تو وزیراعظم کی امید بار بننے میں چاہاں آپ کیا ہوئی جوٹ بولنے والے نہیں بنتے وزیراعظم پرویز مشرف پرویز مشرف پرویز مشرف ائی وود سی کے اچھا سنسیر اینڈ بول میرے اور پڑھ سمہا آچھا چوڑی شجات حسین چوڑی شجات this sober politician with lot of VN ٹھیک ہے اور آخر میں جہانگیر ترین جہانگیر ترین جہانگیر ترین a good friend but then loyalty perhaps is not that that's on اچھے سر امران خان سے بہتر کوئی ابھی لگتا ہے آپ کو option ہے امران خان نہیں تو کون بات یہ ہے کہ عمران خان کوئی ideal choice نہیں تھا ہمیں جو میں جو جب لوگوں سے پوچھا جو ووٹ دیتے تھے اور بڑا کیجی اس کو دیں گے ان کا یہ خیال تھا کہ ہم دو پارٹیوں کو تین تین دفعہ آزم آ چکے ہیں تو یہ بھی بڑی ہماکت ہے کہ ہم پھر انہی کے گود میں جائیں اگر ایک آدمی ان سے بہتر مل سکتا تو کیوں نہ ٹرائی کیجئے امید تھی ایک آدمی لگتا ہے امید تھی فیل ہوگی فراپ ہوگی لیکن فراپ ہوگی اس طرح کہ امید ہے ابھی باقی ہے امید یہ ہے کہ اگر ایز پرسن موس کو دیکھو تو ہیز ڈیفنیلٹی مچ بیٹر دین دی ایڈس دوسروں سے لیکن صاحب ایک میں سے بات یہ بھی ہوتی ہے نا کہ ستر بہتر سالوں سے اس ملک اتنی بری طرح سے لوٹ ہے تو ایسے کیسے ممکن ہے کہ ستر سالوں گاندہ آپ تین سال میں صاف کریں اس میں تھوڑا ہوم بک کرنا چاہیے میں مثلا یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ حکومت میں آئے ہیں تو بے شمار وعدے کیے بادے صرف انہوں نے نہیں کیا پیبلز بارڈی بھی کرتی لوٹی کا بڑا مکان ان کا اتنا مشہور وعدہ تھا نوم لیگ نے بھی کیے کسی نے بھی پورے نہیں کیے لیکن یہ ہے کہ ایک آدمی جو سنسیر ہے اس کو کریڈیبلیٹی اپنی اسٹیبلش کرنے کے لیے وہ بادے کرنے ہی نہیں چاہیے جو وہ سمجھے پورے نہیں کر سکتا اس میں موسٹ پابلی میرا خیال ہے کہ ایک تو ان کا ہوم ورک نہیں تھا دوسرے اتنے گھرائی میں چیزوں کو دیکھا نہیں ہوا تھا جو نظام ہمارا ہے اس میں آپ کرپٹ آدمی کو سزائی نہیں دے سکتے عمران خان کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ اس نے آ کے کہا کہ میں کرپٹ اور چوروں کو چھوڑوں گا نہیں یہ کام کوئی بھی کرنے لگے پاکستان پورا اس کے خلاف ہو جائے آج اصر آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ نیکسٹ گورنمنٹ کس کی دیکھ رہے ہیں نیکسٹ میرا خیال ہے کہ پھر وہ کوالیشن ہی آئے گی ان میں سے کسی پارٹی کے پاس ایسی سٹرنٹس نہیں ہے کہ وہ اکیلے گورنمنٹ بنا سکیں ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے پیپلز پارٹی دو تین پارٹیوں کو ملا کے سامنے آجائے اچھا کالیشن کو گورنمنٹ بن جائے اور مجھے اس میں یوں نظر آتا ہے کہ اب دیکھی یہ پنجاب پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے نکلا ہوا تھا لیکن ان کو وہ نو کانفیڈنس پہ لگا کے خود دونوں نے دبا کے اپنی کنویسنگ کی یا پورے پنجاب میں اپنے لوگوں کو مبلائز کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنے کارڈ زرہ ان سے بہتر کھیل رہے ہیں آرمی آفیسر نہ ہوتے تو سر کیا ہوتے ہیں میں انجینئر ہوتا ہے اچھا انجینئر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آرمی میں کافی عرصہ ساب کرنے کے باجے سے آپ نے ایک مختلف حدوم پر رہے شادی کونسیسن میں ہوئی ہوئی؟ شادی میری ہوئی نائنٹین سیونٹی ون میں جنگ سے تھوڑا سا پہلے اوکی اچھا تھوڑا نہیں دو تین مہینے پہلے مگر میں اس کی وجہ سے شادی کے فوراں بعد ہی چند دن بعد ہی میں چلا گیا تھا آگے اس میں آپریشنل ایریا میں سندھ میں اوکی اوکی تو میں پھر تین سال بورڈر میں ایک دم سے چلے گئے تین سال بورڈر میں تین سال پھر آپ واپس نہیں آئیں گے؟ بھائی اسی طرح درمیان میں کبھی مہینے دو مہینے بعد کوئی مل گئی دو دن کی چھٹی تھی کیونکہ بورڈر پہ تھے نا تین سال میں بورڈر پہ رہا ہے تو فیملی ذرا کمپرومایز کرتی تھی یا بڑے شکوے شکایتیں ہوتے تھے کہ آپ نے شادی کی اور بس چلے گئے؟ نہیں نہیں ایکشلی یہ بھی بات اللہ کی طرف سے ہی ہے مقدر کی چیزیں ہیں کہ شادی تو میری رینج تھی مان باپ نے کی مجھے کوئی بہن نہیں جانتا تھا مجھے کوئی پتہ نہیں تھا دور بیٹھا تھا کہیں وارث صاحب کا ٹیلی فون آیا اور میں نے رشتہ تیہ کر دیا فیلانا جائے لیکن یہ کہ اللہ تعالی کا احسان رہا ہے کہ مجھے کبھی یہ پرابلم نہیں آئی کہ فیملی کی طرف سے پریشرز آئے ہوں یا کہا ہو پڑی لکھی خاتون ہیں وہ سمجھ دی تھی میری مجبوریاں مشکلات کے کیسے اچھا ابھی صاحب آپ نے بات کی کہ آرمی میں جب میں گیا تو ظاہر ہے ایک سیکٹ ٹریننگ سے گزرنا پڑتا ہے بڑا ایک ڈسپلن ادھارہ ہے آرمی کا اور ایک ڈسپلن کے اندر رہنا ہوتا ہے جو اب کمی ہماری جنریشن ہے جو اس پروفیشن کو جوائن کرنا چاہتی ہے ان کے لئے کوئی میسیج دینا چاہیں کوئی ان کو بتانا چاہیں کہ کیا کرنا چاہیں یہ آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے دیکھئے چیز یہ ہے کہ آنا تو چاہیے اگر نہیں آئیں گے تو ہمارا ملک تو گھرا ہوا ہے ہمارا ملک تو گھرا ہوا ہے ساجشوں میں ٹیرزم بھی ہے بھارت ازلی دشمن آپ کے در پہ بیٹھا ہوا ہے دوسرے بھی کوئی اتنے سنسیر نہیں ہے ان حالات میں آپ کو بڑی ڈیڈیکیٹڈ آرمی چاہیے وہ لوگ چاہیے ہیں جو واقعی اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیار ہوں اس میں صرف مسئلہ جو ہے میں اپنی لائف دیکھتا ہوں جب تک میری شادی نہیں ہوئی تھی میں بیچلر تھا میرے بچے نہیں تھے مجھے کبھی کسی چیز نے پریشان نہیں کیا تھا کوئی فکر ہی نہیں آتی تھی میں کہا تھا ٹھیک ہے اگر جان چلے گی تو چلے گی میں اپنے ماں باپ کو سوچتا تھا دیکھتا تھا کبھی کہ وہ ماں رو رو کے دعائیں کر رہی لیکن میرے لیے کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو مجھے پریشان کرتی کہ یار میرا کیا بنے گا لیکن جب آپ کی فیملی آ جاتی ہے تو پھر آپ کو یہ فکر بھی ہوتی ہے کہ ان کا پیچھے کون ہوگا افواج پاکستان نے سب سے زبردست جو کام کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو لک آفٹر کرتے ہیں آپ کے لیے کچھ نکچ انتظام کرتے ہیں وہ کہاں سے ہوتا ہے وہ بجٹ سے نہیں ہوتا یہ آپ کو بجٹ جو آرمی دیتی ہے تو بمشکل بمشکل اس فوج کے یہ اپنی چھوٹی موڑی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہے سو بائی سو کے جو ہماری بلڈنگیں ہیں ان کی ریپیر تک کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں وہ سارے ہم نکالتے ہیں جو یہ نہیں جو چیز برسل وغیرہ ہیں لوگوں نے تو کبھی بلا کے کسی کو پوچھا نہیں ورنہ ان کو بتاتا جو یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے شادی ہال بنائے میں ہیں آپ نے فرام زیادہ بجٹ ایک کونسپ یہ بھی ہے نا کہ بڑا لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ریسرچ نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو اپنے کا زیادہ تر بجٹ آرمی یہ وہ انکم ہے جو جمع ہوتی ہے اور اس سے آپ اپنے ابھی آپ دیکھئے یہ تقریباً وار ان ٹیرر میں میرا اپنا انتاظہ ہے کہ پندرہ سے بیس ہزار لوگ ہیں جو اپنے آزا گواہ بیٹھے اور یہاں پہ موڈرن مصنوعی آزا بنانے کا پلانٹ فوجی فانڈیشن نے لگا کے دیئے ان لوگوں کو جو ہمارے پولٹیشنز ہیں جو حکمرانی کرتے ہیں ان میں سے کبھی کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ جا کے دیکھے یہاں پہ ملٹری ہاسپیٹل میں کہ یہ جو لوگ اپاہج ہوگئے ان کی زندگیاں آدمی کس طرح بحال کر رہی ہے اگر یہ نہ ہو انتظام تھوکے بھی نہ کوئی اس فوج کے اوپر آئے ہی نہ کوئی یہ تو ہمیں صرف یہ پوچھ لیتے ہیں کہ جی وہ آپ فوج کا یہ کیا کام ہے فلاں کرنا فوج خود نہیں کرتی ہم نے پروفیشنل رکھے اب یہ فوجی فانڈیشن کی فوجی فردلائزہ رہے یہ فیکٹری ہیں ان میں انجینئرز ہیں نائنٹی فائی پرسنٹ اس میں باہر کے کمپیٹنٹ لوگ پڑے لکھے ہیں انجینئرز ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں پانچ سات پرسنٹ لوگ ریٹائر فوجی ہوتے ہیں اوپر جن کو ہم لگا دیتے ہیں ٹو اوورسی اوکی تاکہ وہ ان پیسوں کو چینلائز کرنے کے لیے کہ ہمارے بیل فیر کی طرف جائیں تو وہ وہاں پہ ہوتے ہیں ادروائز باقی سارے سیونیاں اب اگر مجھے کوئی کہے جی فوج کا کوئی کام نہیں فوجی فردلائزر تو وہ شاید وہ اس کے نکتہ نگاہ سے ٹھیک ہو لیکن اس فوج کے بیل فیر کے لیے پیسہ کون دے گا پھر ہمارے بجٹ میں دیں گے یہ یہی چیز پرابلم آرہی ہے پولس کو پولس کے لوگ روتے ہیں وہ کہتے ہیں جی صرف فوج اپنے لوگوں کو لوکافٹر کرتی ہمیں کی نہیں کیا جاتا بلکل ان کے لیے کوئی ہسپیٹلز نہیں بنے ہوئے کچھ میں نہیں ہے ان کے بچوں کے لیے سکولز نہیں ہیں ان کے لیے اس طرح سے پیسیلٹیٹ ان کا نہیں کیا جاتا نہیں کرتے اب یہ ہمارے ہسپیٹل ہیں بہترین ہسپیٹل ہیں وہاں پہ سبلین آکے جتنے بھی علاج کرواتے ہیں ان سے فیس چارج ہوتی ہے ان سے پیسے لیا جاتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ پیسہ جو ہے وہ ہسپتال میں جمع ہوتا ہے ڈاکٹر کو صرف آدھا ملتا ہے اور آدھا جو جمع ہوتا ہے اس سے ہمیں دوائیاں وغیرہ خرید کے وہ ہمیں لوگوں کو لوکافٹر کرتے ہیں تو فوج کا نظام سمجھنے کی ضرورت ہے بلکل تنقید کر کے آپ لوگوں کو بدل کرتے ہیں لوگ آئیں گے نہیں ادھر بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور سر اب یہ بھی کہیں گے کہ پولیس اور دیگر جو ہمارے ادارے ہیں ان کو بھی کرنا چاہیے ان کو بھی اسی طرح کی فیسلیٹیز دینے چاہیے ان کو بعض اوقات آرمی دیتی ہے بعض اوقات آرمی بعض پولیس کے لوگوں کو دیتے ہیں بلا کے شہدہ کو خاص طور پر آرمی مدد کرتے لیے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی بچارے ہماری بچے ہیں ہمارے لوگ ہیں لیکن مشکل یہی ہے کہ عام پاکستانی کو یہ نہیں پتا ہمارے پولیٹیشن کو نہیں یہ پتا تنقید کر کے لوگوں کو بدل کرتے ہیں اچھے سر وقت کی چونکہ کمی آخری سوال میرا آپ سے آپ نے ایک دو بار ریپیٹ کیا کہ تنقید کی جاتی ہے فوج پر سر کتنا اثر لیتا ادارہ یا مطلب کس طریقے سے جس طرح سے آپ دیکھیں ہمارے پولیٹیشن نواز شریف صاحب ایسے ہی پولیٹیکل شو تو نہیں ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی سٹنگ آرمی چیف کا نام لے لے کر الزام تراشیاں کی جاتی رہے جس انداز میں سر مرال ڈاؤن ہوتا ہے جوانوں کا بہت زیادہ فرق ہوتا ہے میں چاہوں گا کہ میرا یہ جواب ریکارڈ کریں آپ ایک تو یہ کہ مرال پہ بہت برا اثر پڑتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو توفیق نہیں کہ آ کے بارڈر پہ یا کسی جگہ ہماری آ کے کنڈیشنز دیکھ لیں ہمارے حالات دیکھیں یا ہماری فیملیز کو پیچھے دیکھیں صرف یہ موں کھول کھول کے باتیں کرتے ہیں اچھا اب باتیں کیا ہیں اپنی چوری چکاری اپنی خباست کو چھپانے کے لیے یہ فوج پہ الزام لگاتے ہیں کرپشن کے اور چیزوں کے میں پہلے سمجھتا ہوں کہ تو اس وقت کا ٹھیک ہو کسی نے کچھ کیا ہو ویسے مجھے اندازہ ہے کہ فوج میں لیکن کیونکہ پیسہ کہیں نہیں ہے تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہے کہ آپ کچھ کریں لیکن باہر صورت میں نے کہا شاید کسی نے کیونکہ دی ایچ اے میں مثال کے طور پر کوئی پلوڈ شورڈ کا کر سکتا ہے یا کوئی اگر کہیں اس کو فرنٹری کور وغیرہ میں یا بارڈر پر کوئی شاید لدر کوئی ذریعہ ہو انہوں نے میرے اوپر الزام لگایا کہ میں نے پندرہ ہزار اکڑ زمین لی ہے گورنمنٹ سے دو ساتھ چونسٹھ روپے پر اکڑ کے حساب سے میرا قصہ یہ ہے کہ میں نے کبھی ایک انچ بھی زمین نہیں لی اچھا یہ کس نے لگایا الزام بیسے یہ پی ایم ایل این نے کیونکہ یہ ان کو بیماری ہیں میڈیا سیل رکھے ہوئے ہیں جو ان کو کرٹرسائز کرتا ہے اس کو اوپر جھوٹا الزام نسٹ کا دریکٹر تھا جنرل نویزوان اس کو اوپر لگایا کہ جی اس نے پتہ نہیں تین ارب روپے کا کو گھپلا کیا ہے تو سر آپ نے ویسے چیلنج کی آپ پی اتنا بڑا میں نے تو پھر اس کو میں خیر میں تو میڈیا پہ بھی روز کہتا ہوں لیکن میں نے پھر ایف آئی اے کچھ اٹھلی کی تو ثابت کرو میں نے ایف آئی اے کچھ اٹھلی کی انہوں نے پکڑ بھی لیے دو بند ہیں انہوں نے مافی مانگنی شروع کر دی اب مافی جو ہے وہ اس پہ تیلیوین پہ نہیں آتی وہ تو سکرین پہ یہی آیا کہ جی اس نے یہ کیا تو میں نے پھر خود کہنا شروع کیا میں نے کہا جی جس نے بھی یہ میرو پلزام لگایا ہے بندہ تو آکے مافی مانگ گیا ہے لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ کسی کو بھی اگر پتا ہے میری زمین کا کہ میں نے یہ لی ہے میں بالکل علی لینان کہتا ہوں کہ وہ لے لے مجھ سے لکھوا لے یہ پندرہ ہزارے اکڑ زمین اس کی ہو گئے سہی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ لیٹنین جانرل ریٹاڈ ایڈم جتھویب صاحب سے آپ نے وقت دیا نظر یہ تھا ہمارا آج کے پروگرام آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اگلی پروگرام تک اجازت دیجئے خدا پلیس